بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے تعلیم کے حوالے سے کہ تعلیم کی اہمیت کیا ہے کوئی شخص اسے انکار نہیں کر سکتا کہ تعلیم شعور دیتی ہے تعلیم ہمیں اچھے بھرے کی تمیز سکھاتی ہے تعلیم ہماری شخصیت میں نکھار پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنا ذریعہ موش دھونڈے میں بھی معاون ثابت ہوتی ہے کمیونٹی ڈیولپمنٹ ہو کسی ملک کی ترقی کی بات کر لیجئے کسی قوم کی تعمیر کی بات کر لیجئے تعلیم کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا لیکن وقت کے ساتھ ساتھ تعلیم حاصل کرنا اور تعلیم فراہم کرنا اس کی طریقہ کار میں تبدیل ہی آتی رہتی ہے آج ہم اسی پہ بات کریں گے آپ کے اپنے پروگرام آج کی بات انجمزہ کے ساتھ میں آج ہمارے سٹوڈیو میں اس وقت موجود جو بہت اہم شخصیت ہیں ان سے آپ کا تعریف کرواتی ہوں ہمارے لسی ڈیو ویب ٹی بی میں موجود ہیں راجہ یاسر ہمائیوں صاحب آپ منسٹر ہائر ایڈوکیشن پنجاب ہیں اور ایک اور بہت اہم پورٹ فولیو ان کے پاس ہے انفرمیشن ٹیکنالوجی بورٹ کا اسی حوالے سے ان سے بات کریں گے اسلام علیکم سر میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں لسی ڈیو ویب ٹی وی میں میں سمجھتی ہوں کہ آپ کے پاس ایک بہت اہم وزارت ہے کیونکہ جب ہم وزارت تعلیم کی بات کرتے ہیں تو بسیکلی ان کا تعلق ہوتا ہے کہ آپ نے قوم کے میمار بنانے ہیں آپ نے پاکستان کا مستقبل جو ہے وہ تشکیل دینا ہے ان سب جو کہ اس وقت ہمارے پاس سٹوڈنس کی شکل میں لوگ موجود ہیں جو کہ فیوچر کے ہمارے میمار ہیں ان کو بنانے کے لیے تو بہت بڑی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے تو اس حوالے سے میں آپ سے آج کچھ کوسٹنز کروں گی پٹیکلرلی میرا پہلا کوسٹن ہے آپ سے کہ اگر ہم آج کی دور کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ڈیجیٹل کمینیکیشن کا دور نظر آتا ہے اور ہم اس کو مان بھی چکے ہیں اور ہم اپنی آئی ٹی کی سکلز کو بھی بڑھا رہے ہیں چاہے پاکستان ہے یا آل آور دی ورلڈ اگر آپ دیکھیں تو اسی طرف ٹرنڈ ہمیں نظر آتا ہے تو ایس منسٹر ہائر ایڈوکیشن آپ نے اس کے لیے کیا ابھی تک اقدامات کی ہیں کہ ہمارے انسٹویشنز میں بھی ہماری ڈیجیٹل کمینیکیشن جو ہے وہ اتنا اس کو عام کر دیا جائے یا فیسیلیٹیٹ کر دیا جائے کہ ہماری سٹوڈنٹ ایٹ پار آ جائیں جو انٹرنیشنل سٹوڈنٹس ہیں دیکھیں دو چیزیں کلیریفائی کرنی ضروری ہیں اس میں پہلے تو یہ کہ آئی ٹی ایز ای فیلڈ تو ایک سبجیکٹ ہے اور وہ تو انفرمیشن ریولوشن کا دور ہے جس طرح آپ نے پہلے کہا اور ایک تو یہ کہ اس کو استعمال کیسے کرنا ہے اس ٹیکنالوجی کو اور دوسرا یہ کہ بنانا کیس طرح یہ دو مختلف چیزیں ہیں تو ہم پہلے اس پہ بات کرتے ہیں کہ استعمال کیسے کیا جا سکتا ہے اور ایڈوکیشن میں کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے اور اس سے ایمپاورمنٹ بڑے گی کام نہیں ہوگی اس کی وجہ یہ کہ آپ کے جب آن لائن اتنی انفرمیشن اور نالج آویلیبل ہے تو آپ کے ہر ایک سٹوڈنٹ کا ایکسس پوت بڑھ جاتا ہے پہلے آپ بڑے لیمٹیڈ تھے جو پرانی یونیورسٹیز تھیں ان کی لائبریز میں جو جس طرح کی کتابیں آویلیبل تھیں وہ شاید پاکستان میں یا دور دراز علاقے میں آویلیبل نہ ہوتی اس طرح لیکچر کوالیٹی ہے جس یونیورسٹی میں ٹاپ اکریڈیمیا موجود ہے وہاں پہ لیکچر کوالیٹی کچھ اور ہوتی تھی اور ہے دور دراز علاقے میں یونیورسٹی ہے وہاں پہ اس لیول کی پروفیسرز آویلیبل نہیں ہیں یا سرے سے ہیں ہی نہیں تو ان کو وہ چیزیں آویلیبل نہیں تھیں اب انفرمیشن ٹیکنولوجی کا استعمال کر کے آپ آن لائن لیکچز بھی ڈیلیور کر سکتے ہیں وہ ریکارڈڈ بھی ہو سکتے ہیں یوٹیوب پہ بھی ہو سکتے ہیں آپ ایم ای ٹی میں جو کچھ پڑھایا جا رہا ہے وہ آپ لاہور کالیج میں بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں تو سٹوڈنٹس بہت ایم پاور ہو گئے ہیں ان کو کوئی مجبوری نہیں ہے کہ وہ صرف ڈیپینڈنٹ ہے اپنے اس پرٹیکلر جس انسٹیوشن میں وہ جاتے ہیں وہاں کی اکڈیمیا پہ اور وہاں کی ریسورس پہ تو بہت ریسورس بھی بڑھ گئے ہیں اور کمپیوٹرز کوئی یہاں پہ ابھی بھی اتنے مہنگے نہیں ہیں جو آپ کو بیسک جس پاور کا کمپیوٹر چاہیے تو یوز دیز اس میں ایک ویب براؤزر چلنا چاہیے اور پانچ سات دس ہزار روپے کا بھی وہ ایک سسٹم تیار ہو جاتا ہے اور چاہے وہ سیکنڈ اینڈ ہی ہوتا ہے لیکن اس کی کمپیوٹنگ پاور بہرحال اتنی ضرور ہوتی ہے کہ یہ آپ ویب براؤزر اس میں چال جاتا ہے اور وہ یوز ہو جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہت زیادہ فائدہ ہونا شروع ہو گیا ہے اور مزید دن بہ دن اس کا استعمال بڑھتا جائے گا تو ایک جو ہے آپ کی بانڈریز ختم ہو جائیں گی اور بہت آسانی ہو جائے گی بلکل یہ تو آن لائن ٹیچنگ کے حوالے سے آپ نے بہت صحیح بتا دیا کہ بانڈریز اب نہیں ہیں باورڈر لیس اب ایڈوکیشن پی ہو گئی ہے ہماری آپ ایز منسٹر ایڈوکیشن ابھی تک کیا سٹیپس لئے گیا ہیں کیا ہماری جو یونیورسٹیز ہیں ہماری جو انسٹیوشنز ہیں وہ پوری طرح ایکوپٹ ہیں کیونکہ جو میں دیکھتی ہوں کہ ہمارا کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ پاکستان کی اگر ہم نیشن کو لیں تو وہ ان کی کئی اس وقت سٹینڈرز ہیں آپ کو سٹیٹس بھی ملتے ہیں لوگ جو کہ بہت اچھی قوالیٹی لائپ گزار رہے ہیں میڈل کلاس بھی ہے لور کلاس بھی ہے تو کیا جیسے یونیورمٹی کی بھی بات کرتی ہے گورنمنٹ تو کیا ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ سب کو ایک لیول کی فیسیلیٹیز دے سکیں کیا ایسا تو نہیں ہوگا کہ جو ڈیجیٹل ڈیوائیڈ والی ہم بات کرتے ہیں ہیو اور ہیو نوٹ کا جو ایشیو ہے وہ زیادہ تو نہیں بھڑ جائے گا اس سے ایک چیز یہ سمجھنی ضروری ہے کہ ہمارا جو بنیادی پرابلم سکول ایڈوکیشن سسٹم میں ہے وہاں پہ ایک الیٹ بالکل پریویلیج کلاس اور پڑھ رہی ہے اور جو ان پریویلیج کلاس ہے وہ بالکل اور سسٹم میں پڑھ رہی ہے اور اس کو ختم کرنا بہت ضروری ہے لیکن وہ ہم نے اس پہ کام شروع کیا ہے اور تقریباً نو سے دس سال کا پروجیکٹ ہے کہ وہ کسی بیسیکلی تو آپ نے اپنے جو سرکاری سکولز میں جو سٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں ان کو سسٹم کے تحت پڑھانا ہے جو انٹرنیشنلی جو ایکسپٹیبل چیزیں ہیں اس کی اکڈیمک سکلز وغیرہ ڈیولپ کرنی ہے اب جہاں تک یونیورسٹیز کا تعلق ہے تو ابھی تک تو پاکستان کی جو گورنمنٹ سیکٹر کی یونیورسٹیز ہیں وہ بہت بہتر ان میں پڑھائی ہے یو ای ٹیز کے گریڈویٹس جو ہیں وہ ٹاپ انجینیرز بنتے ہیں آپ کے قائد آزم یونیورسٹی ہے پنجاب یونیورسٹی اور یہاں کے جو سٹوڈنٹس ہیں وہ بہتر ہیں اٹ پار نہیں بہتر ہیں کسی بھی پرائیوٹ یونیورسٹی سے سوائے کچھ ایک آدھ کو چھوڑ کے تو ایسا تو نہیں اور وہاں پہ فیسز بھی بہت کم ہیں گورنمنٹ یونیورسٹیز کی جو فی سٹکچر آپ دنیا میں کہیں سے بھی اس کا مقابلہ کر لیں تو تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے میڈیکل ایڈیوکیشن جتنی پاکستان میں سستی ہے شاید کہیں پہ بھی دنیا میں نہ ہو انجینیرنگ ڈگریز جتنی آپ یو ای ٹی میں جو پڑھتے ہیں ہمیں صرف جو ضرورت اس عمر کی ہے کہ اس کی کالیٹی کو مزید اوپر لے کے جائے جائے اور یونیورسٹیز کے جو انٹرنل فیسٹ ہیں وہ تو وائس چانسلز نے کرنا ہے گورنمنٹ کا یہ کام ہے کہ ان کو نمبر وان کے میرٹ پہ سیلیکشن کی جائے وائس چانسلز ایسے لوگوں کو لگایا جائے جو پھر آگے بھی بہتری لاسکیں اور ان کو خود سمجھ ہونی چاہیے انہیں کیا کرنا ہے آپ نے مایکرو مینج تو نہیں کرنا آپ تو ایک جنرل پالیسی گائیڈ لائن دیتے ہیں اگر ہم نے وائس چانسلز کو یہ انسٹرکشنز دی ہیں کہ اپنی جو فیسلیٹیز ہیں آن لائن کی یا ڈیجیٹل لرننگ کی ان کو بڑھایا جائے تو ان کے پاس ایک بجٹ اویلیبل ہے جو ان کو ایچی سی بھی فنڈ کرتی ہے بجائے کہ وہ نئی بلڈنگز بنانے کے اگر اس پہ توجہ دیں گے تو بہتر آوٹپٹ آئے گی اور اس کا ادراک ان کو ہونا ضروری ہے کاغنیزنس ان کو ہوگی اس ایشو کی تو بہتر پرفارم کریں گے کئی لوگ جو ہیں وہ ابھی تک اس مائنڈ سیٹ سے نہیں نکلے کسی انفرسٹرکچر بڑھانا جو ہے وہ اسی کو ترقی کہتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اکڈیمیا کے لوگ اور جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان میں وائس چانسز بڑی مٹیکلس کیر کے بعد ہم نے لگائیں مجھے امید ہے کہ وہ تمام کام کریں گے بھی اور کر بھی رہے ہیں میری ان سے ہر یونیورسٹی کی ڈیویلپمنٹ ذرا ڈیفرنٹ لیول پہ ہے کچھ میں بہتر فیسیلیٹیز آگئی ہیں کچھ کے وائس چانسز زرہ ڈیلیجنٹ ہیں کچھ کے نہیں ہیں یہ آپ ایک طرح سے سب اکٹھے اس لیے نہیں چل سکتے کیونکہ برحال وہ ایک اٹرونموس باڈیز ہیں اور ان کے جو انٹرنل ڈیسیئنز ہیں ان کا جو ہیڈ ہے اس کی جو پرفارمنس ہے وہ ہی ریفلیکٹ کرتی یونیورسٹی کی پرفارمنس مرکل صحیح آپ مجھے بتائیے کہ آج کل جا ہم کہتے ہیں کہ آرٹیفیشل انٹالیجنس جو ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہے اور اس حوالے سے آپ کا تو آپ کی ایڈوکیشن خود آپ نے باہر سے آئی ٹی میں ڈگری لیوی ہے اور آپ کا اتنا ایکسپیڈینس ہے ایکسپوشر ہے اس حوالے سے ہم ہمارے یہاں پہ پاکستان میں کیا اس وقت جو انیشیٹیو لیا گیا ہے دیکھیں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم ایک ترم کو مس یوز کر رہے ہیں میں نے بڑے سینئر لیول پہ لوگوں کو دیکھا جی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہم پڑھائیں گے لوگوں کو یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ صرف ایک کہہ لیں گے سپیشلائیزیشن ہے کمپیوٹر سائنس کی تو پہلے تو آپ اچھے کمپیوٹر سائنٹسٹ ہوں گے تو پھر اے آئی میں کوئی کام کریں گے اور کمپیوٹر سائنس کی جو بیس ہے وہ آپ کی میتھمیٹکس سے بنتی ہے آپ کا جو پہلا کوس پڑھایا جاتا ہے وہ ڈسکریٹ سٹکچرز جو میتھمیٹکس کا کوس ہے اور وہاں سے آپ کی بیس بننی شروع ہوتی ہے لینیر ایلزیبرا جو جن کی ساری روٹس جو ہیں وہ اصل میں تو میتھمیٹکس میں ہیں اور اسی کی بیس پہ پھر ایونچلی آپ کسی بھی سپیشلائیزیشن کی طرف جا سکتے ہیں اگر آپ کا بنیاد سٹرونگ ہے اور اس سے زیادہ جیسے پہلے میں نے عرض کیا کہ سکول ایجوکیشن سے جو آپ لرننگ آٹکمز لے کے کالیج میں جاتے ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہیں اور یہ آپ میں اگر آپ کی سکول ایجوکیشن ٹھیک ہے اگر آپ کے جو جس کو کہتے ہیں بنیاد فرنمنٹلز بالکل کلیر ہیں اور پھر آپ نے اگر کمپیوٹر سائنس کی ڈگری میں بھی آپ کی بنیاد بالکل ٹھیک لائنز پہ ہے تو اے آئی پڑھنا کوئی تنا بڑا مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر آپ کی بنیاد ہی ٹھیک نہیں ہے تو ایک اے آئی کا الیکٹیو لے لینے سے آپ کو کچھ سمجھ نہیں آئے گی اور اگر آپ ہی جائے گی تو آپ کچھ وہ بڑے لیول پہ پرفارم نہیں کر سکے گی یاسی صاحب یہاں پہ میں ایک کوئیسن بہت سمجھتی ہوں کہ پرٹین انٹ ہے جو میں آپ سے کرنا چاہوں گی جب ہم ہائر ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں یونیورسٹیز کی بات کرتے ہیں تو انفرسٹرکچر کے ساتھ آپ کے ٹیچرز آپ کی فیکلٹی کیا ہے ان کی سرنگٹ کیا ہے ان کی کیپیبلٹیز کیا ہیں ان کی سکلز کیا ہیں وہ بہت میٹر کرتی ہے تو ہی آپ اچھے پروفیشنلز پیدا کر سکتے ہیں اب یہاں پہ مجھے جو میری فیلنگ ہے کہ اکراؤس تا بورڈ ایجیسی نے ایک ہی پالیسی دے دی کہ یونیورسٹی ٹیچرز کے لیے پی ایج دی کرنا ضروری ہے یونیورسٹی ٹیچرز جو ہیں وہ ہم کہتے ہیں کہ نالیج جنریشنیز ویری امپورٹنٹ اور وہ ریسرچ ہی آتی ہے ریسرچ آرٹیکلز بنائیں اور وہ اس کو پبلش کریں لیکن بہت سارے ایسے ڈسیپلنز ہیں جس میں پی ایس دی کرنا اتنا ایمپورٹنٹ شاید نہیں ہے وہ سکل ڈیویلپنٹ کی طرف آپ کو لے کے جاتا ہے ہمارے اپنے پرائیم مینسٹر ساب کی بات کروں گی وہ انہوں نے بھی ہنر بند جوان کا ایک پروگرام شروع کیا کہ آپ سکل ڈیویلپنٹ کی طرف لے کے جائیں now take the example of mass communication ہمارے یہاں پر ایمپورٹنٹ کیا ہے کہ اگر کسی نے براڈکاست میں جانا ہے تو ہی مست بی ہی مست بی ویری سکل فل پرسن اس کی اپنے سبجیکٹ پر کمانڈ ضرور ہو لیکن اس کو ریسرچ کرنا یا اس کو پی ایس دی کرنا اس کے لیے ایمپورٹنٹ نہیں ہے اس کو چاہیے کہ اپنی جو اس فیل سے ریلیٹیڈ اس کی سکلز ہیں اس کو دیویلپ کرے اور they are not interested to do پی ایس دی تو ایک طرح کہ ان کو فورس فلی ان کو ایک چیز یوں ہے ایک پریشر ہے کہ جب تک وہ نہیں کریں گے آپ کی پرموشن نہیں ہوگی میں اپنا پسچن کپلیٹ کرلوں دو چیزیں ہیں اس سے ریلیٹیڈ ایک چیز یہ ہے کہ آپ نے آرٹیکلز کبھی کے ریپیوٹڈ جنرلز میں ہونے چاہیے ہیں اب میں اگر سکل ڈیویلپمنٹ کروا رہی ہوں تو میں بھی I'm not interested کہ میں ریپیوٹڈ جنرلز میں میں پبلی شو میری آرٹیکلز تاکہ میری پرموشن کی بجائے کچھ اور میری سکل ڈیویلپمنٹ میرا فوکس کہیں اور ہوگا اب اس کا ریزولٹ بھی یہ آیا سر کہ ایک جس کو کہتا ہے بھیڑ چال وہ لگ گئی ہے ہر کوئی اپنے آپ کو ڈیویلپ کرنے کی وجہ اس طرف لگیا کہ میرا آرٹیکل اس چینل میں چھپ جائے میرا اس میں چھپ جائے تو اس حوالے سے میں سمجھتی ہوں کہ ہائر ایڈوکیشن فیکلٹی کے لیے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ ایل ڈیس اگری جی ایک تو پہلی چیز آپ میرے سے بہتر سمجھتی ہیں زہرہ ماشاءاللہ بڑے ہائر لیول پر پڑھا رہی ہیں اکڈیمیا اور سکل ڈیویلپمنٹ دو مختلف ٹیس چیزیں ہیں جو پرائم میریسٹر صاحب بات کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں میجورٹی جو لوگ ہیں ان کو سکلز لینی چاہیے اس کے لیے ہم نے اسوسیٹ ڈیگری پروگرام شروع کیا ہے ٹو یئرز کا جو ریلیونٹ ہوگا فیلڈ سے آپ نے ویڈیوگرفی ہے جو آپ چیزیں باقی محاصل کام میں بات کریں کسی ایک چیز کی آپ پڑھ لیں کالج سے پڑھیں کمیونٹی کالج ٹائپ یا اسوسیٹ ڈیگری کالج ہم نے ایک نیا کانسٹٹ لانچ کیا ہے وہاں سے دو سالہ ڈیگری لیں اور فیلڈ میں چلے جائیں جو آپ کی ہائیسٹ لرننگ کی جگہ ہوتی ہے that is the university وہاں پہ تو ریسرچ بڑی امپورٹن ہے اور یونیورسٹی میں اور کالج میں بنیادی ڈیفرنس بھی یہی ہے جو سپیشلی کمیونٹی کالج میں کمیونٹی کالج جو ہے اسی چیز پہ فوکس ہوتا ہے کہ آپ نے ٹیوٹرنگ کرنی ہے پڑھنا ہے اور پھر سکل لینی ہے اور جوب مارکٹ میں چلے جانا ہے جبکہ یونیورسٹی is about research تو اے چیز سی بڑی کلیر ہے اب جو research میں کوئی آپ publications جو کرتے ہیں اگر especially impact factor journals میں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی research اس level کی ہے کہ آپ impact factor میں publish ہو رہے ہیں تو obviously جب آپ research کر رہے ہیں تو بہت کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں اور پھر یہ ظاہر ہے آپ اس professor پر depend کرتا ہے کہ وہ جو کچھ سیکھ رہے ہیں اس research سے کیا اس کو students تک impart کریں گے یا نہیں کریں گے تو یہ اگر ان کی ذمہ داری وہ نہیں لیتے نہیں کرتے تو یہ تو ان کا قصور ہے اب individuals کو اگر صرف اس وجہ سے آپ کہیں گے جی وہ کیوں کہ علم حاصل اس لیے کر رہے ہیں کہ صرف اپنے لئے اور کسی اور میں نہیں کرتے تو یہ تو ان کے پھر کردار کی کمزوری آ جاتی ہے نہیں سر اس پہ میں آپ سے disagree کروں گی میں نے کالٹن یونیورسٹی سے post operate کیا ہے وہاں وہ mass communication کی particular لی میں بات کری ہوں وہ دونوں options دیتے ہیں آپ professionally اگر آپ نے آپ کو grow کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس طرح اس طرف نکل جائیے اگر آپ نے اپنے آپ کو research میں excel کرنا ہے تو آپ اس طرف آ جائیے آپ کی اس وقت وہ professors سے divide کروا لیتے ہیں یہ چیز یا ان کی کیا preference ہیں وہ لے لیتے ہیں اور اس کے مطابق پھر ان کی promotion کا criteria چلتے ہیں یہ آپ کے particular department سے تو شاید pertinent ہو اور obviously میں چیئرمن ایچی سے request بھی کر سکتا ہوں کہ اس پہ consider کریں لیکن in general جو بات ہے وہ تو یہ ہی ہے کہ university is about research اور even computer science میں بھی جس نے doctorate کی اور research کر رہا ہے اسی کو professor ہونا چاہیے اور سر جو یہ جو اسے میں نے کہا کہ بھیڑ چال ہے ہر کوئی journal article publish ہونا ہے articles example اگر میں different courses کی لو تو می بھی ہر discipline میں ایک journal نکل رہا اور آپ کے پاس کتنی lot ہے جنہوں نے publish کروانے اپنے articles تو ایک تو time بہت اس میں لگتا اور پھر وہ ایک طرح کی جو آپ کی اپنی ethics ہیں values تھوڑی سی back برنا چلے جاتی ہیں کہ آپ کو publish ہونے جیسے بھی ہونا تو اس چیز کو notice کرنا بہت ضروری ہے اور میں چاہوں گی اس program کے through آپ تک آپ کے knowledge میں لانا کہ faculty جو professors ہیں ان کے لیے یہ چیز زیادہ important کہ publish ہو جائیں کسی بھی طریقے سے اور وہ اپنی باقی چیزوں پر شاید مجھے صرف ایک کیونکہ میں خود کوئی doctorate نہیں کی ہوئی تو مجھے نہیں پتا لیکن جو میری understanding ہے کہ آپ کے جو impact factor journals ہیں اس میں تو کسی بھی طریقے سے publish نہیں ہو سکتے آپ کو کچھ آتا ہوگا کچھ اپنی proper research ہوگی تو کریں گے ہاں اگر آپ کا کوئی grade کا یا z کا یا lower level کا journal ہے اس میں تو آپ publish ہو سکتے ہیں جیسے تیسے لیکن کسی impact factor journal میں میرے ڈانست کے مطابق تو جب تک proper research نہ ہو تو publication جی impact factor کا تو ایسا ہی ہے لیکن بہت ساری جنرل یہاں ریکنائز ہیں جو مانے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ ایک بیٹ جال ہے اس پہ دیکھئے گا ضرور اب میں ایک question last آپ سے کرنا چاہتی ہوں students کے حوالے سے اگر میں اپنی student life کو یاد کروں تو مجھے یاد ہے کہ جب میں ایمے میں آئی ہوں تو ہم نے study tour کیا ہم سواد تک ہماری یونیورسٹی لے کے گئی پنجاب یونیورسٹی سے میں نہیں کیا تھا تو ہم نے بہت لہن کیا کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں سفر وسیلہ زفر آپ کی observation آپ کے skills آپ کا سب کچھ انہینس ہو جاتا ہے پھر اسی طرح سے پی ایش ٹی تک ایون ایم فیل میں بھی ہمارے ٹرپ جو ہیں جو کہ آپ ویڈیو سے تو دیکھ ہی سکتے ہیں لیکن جو دائریکٹ ایکس پوزیر ہے تو ہمارے سٹوڈنس کے لیے ابھی آج کل یہ تھوڑی گزشتہ آٹھ دس سال وہ تو سیکیورٹی کا تھا اور اس کے بعد یہ دیواریں بننی شروع ہی یونیورسٹی اس کے درہ اس تو آپ کو پتا ہے کہ فرس ورلڈ میں تو کسی یونیورسٹی کے دیوار بھی نہیں ہوتی تو یہاں پہ جو ایک پرابلم تھی پاکستان میں اور بڑی سیریس پرابلم تھی اللہ کے فضل سے وہ بہتر ہوگی یہ سیچویشن اور میرا خیال ہے کہ یہ یونیورسٹی کے وائس چانسلرز کا ہی ان کی مرضی ہے لیکن ان سے ریکویسٹ کی جا سکتی ہے اور ضرور میں کروں گا کہ دوبارہ کنٹینیو کریں اور اب کوئی میرا خیال ہے ایسی فور سچ ٹریپس تینک یاسر صاحب آپ کے ساتھ یاسر حمائیو صاحب آپ کے منسٹر ہائی ایڈوکیشن پنجاب آپ کے ساتھ بات کر کے بہت اچھا لگا اور میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے ویورز نے بہت آپ سے سیکھا ہوگا تو اس امید کے ساتھ کہ آئندہ کبھی بھی ہمیں کچھ آپ سے پوچھنا ہو اور آپ کا ٹائم چاہیے ہوگا تو آپ اسی خوش دلی کے ساتھ آئیں گے اور ہمیں اپنا ٹائم دیں گے بہت شکریہ اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر انجمزیار کو اجازت دیجئے آپ کے پروگرام آج کی بات انجمزیار کے ساتھ پھر ملیں گے انشاءاللہ اللہ حافظ